السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامة بل قادرین على ان نسوی بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ایانا يوم القیامة فایذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وخسف القمر يقول الانسان يومئذ این المفاو كَلَّا لَا وَجَوْا اِلَا وَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَعُ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹہرنا ہے وہ دن رب کے حضور حاضری کا دن ہے حساب کتاب دینے کا دن ہے جزا سزا کا دن ہے امتحان المؤمنین ایمان اور نفاق کا امتحان جب اللہ تعالیٰ پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو حشر میں جمع کرے گا اور لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے اور کافروں کو آگ کی طرف لے جائے جائے گا تو اسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے باقی رہ جائیں گے ٹھیک یعنی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے پھر اس کے بعد کافروں کو جہنم میں پہنک دیا گیا اب صرف مسلمان باقی رہے وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے پس اللہ تعالیٰ اپنی صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان کرے گا مومن اپنے رب کو پہچانتے ہوں گے پس جب اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں آئے گا تو وہ مسلمان سجدے میں گر جائیں گے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لئے سجدہ کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں گے اور جہاں تک منافقوں کا تعلق ہے جو دنیا میں ریاکاری کے لئے سجدے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ہر آدمی کی پشت کو ایک ہی تختے کی ماند بنا دے گا اکڑ جائے گی کمر جھک نہ سکیں گے وہ سجدے کی استطاعت نہیں رکھیں گے یہ امتحان اس لئے ہوگا کہ ایمان والوں میں جو منافقین موجود ہیں وہ ظاہر ہو جائیں سمجھائیں امتحان المومنین حشر کے میدان کا ایک سپورٹ ہے جہاں پر یہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا وہ اس کے حکم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے کنارے پر لے جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے پھر جہنم کی پشت پر پلسرات کو گاڑنے کا حکم دیا جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتے ہیں کہ اس سے پہلے ہے پھر پلسرات کو جہنم کی پشت پر گاڑ دیا جائے گا اور یہی اس سے رات ہے یعنی یہی وہ راستہ ہے جس سے گزر کر لوگ جنت کی طرف جائیں گے پھر یہ کہ تمام ممتیں اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ مل جائیں گے ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا خیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا مطلع صاف ہونے کی صورت میں کیا تمہیں صورت اور چاند دیکھنے میں کوئی دکت محسوس ہوتی ہے ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر یقینا تمہیں اپنے رب کے دیدار میں اس دن کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی جیسے تمہیں صورت اور چاند دیکھنے میں کوئی مشکت نہیں ہوتی پھر فرمایا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کرتی تھی تب سلیب کے پجاری اپنی سلیب کے ساتھ بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ اور سارے معبودانِ باطلہ کے پوجا پارٹ کرنے والے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور بد اور بچے کچھے اہلِ کتاب باقی رہ جائیں گے اس کے بعد جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی جو سراب کی طرح ہوگی پھر یہود سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے ازائر کی پوجا کرتے ہیں انہیں کہا جائے گا تم جھوٹے ہو اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد اب تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سراب کیا جائے ان سے کہا جائے گا جاؤ پانی پیو تو وہ جہنم مکر پڑیں گے کوئی سراب کی بیچے جاتے 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 اندر چلے گئے گا پھر اسی طرح نصارہ سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ جواب دیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی پوچھا کرتے تھے ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو کیونکہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا اب تم کیا چاہتے وہ جواب دیں گے ہم پانی سے سراب ہونا چاہتے ہیں ان سے کہا جائے گا جاؤ پیو اور وہ بھی جہنم میں گر پڑیں گے ایک اور روایت میں ہے پس ہر گروہ اس کی طرف جائے گا جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا اور دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا آپ نے فرمایا وہ چلیں گے اور ان کے لئے ان چیزوں کی شبیہ کر دی جائے گی یعنی وہ چیزیں وہ انسان ہو یا کچھ تو ان کے پکچر جیسے سامنے آ جائے گی جن کی وہ عبادت کرتے تھے پس ان میں سے بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے بعض چاند کی طرف بعض پتھروں کے بتوں کی طرف ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے جو عیسی علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان کے لئے شیطان کو عیسی علیہ السلام کی شکل میں کر دیا جائے گا جو عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان کے لئے شیطان کو عزیر علیہ السلام کی شکل میں کر دیا جائے گا پھر امت محمد باقی رہ جائے گی ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور بد باقی رہ جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا تمہیں یہاں کس چیز نے روک رکھا ہے جبکہ باقی سب لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ جا چکے ہیں وہ کہیں کہ ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہو گئے تھے کہ ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے یعنی ہم دنیا میں ان کے ساتھ ہی نہ تھے تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے بلا شبہ ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا ہر شخص اس کے ساتھ چلا جائے جس کی وہ عبادت کرتا تھا ہم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے ہم اپنے رب کی منتظر ہیں پھر اللہ الجببار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں وہ کہیں گے واقعی تو ہمارا رب ہے اس دن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اللہ سے گفتگو نہ کرے گا اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اپنے رب کی کوئی نشانی معلوم ہے جس کے ذریعے تم اسے پہچان سکو وہ کہیں گے اس کی پندلی کے ذریعے پھر اللہ اپنی پندلی کھول دے گا تو ہر مومن اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو محض ریاکاری اور شہرت کے لئے سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی یہ آتا ہے سورة الخلم میں ایک روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت باقی رہ جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صورت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے تم کیوں نہیں جاتے جیسے لوگ جانے ہیں وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے پس وہ فرمائے گا اگر تم اسے دیکھ لو تو کیا پہچان لوگے وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی تھی جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے فرمایا وہ کیا ہے تو کہیں گے اپنی پنڈلی کھولے گا اللہ تعالیٰ پس جب وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر وہ شخص جو اس زمین پر ہوگا وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے گا اور ایک قوم باقی رہ جائے گی جن کی پیٹھیں گائیوں کی سینگوں کی طرح سخت ہوں گی وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن وہ کر نہ سکیں گے کیونکہ دنیا میں جب صحیح سلامت تھے اور انہیں سجدے کی طرح بلائے جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے اب یہ جو واقعہ پیش آنے والا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے سورة القلم کی آیت 42 سے 43 ہے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلائے جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی وہ دنیا میں سجدے کی طرح بلائے جاتے تھے اس وقت وہ صحیح سالم تھے اسی طرح منافق سجدہ نہ کر سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر منافق باقی رہ جائے گا پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا سجدے کے بعد ہر ایک کو نور ملے گا اور پل سرات نصب کیا جائے گا وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ انہیں لوگوں کو نور دیا جائے گا کسی کا نور پہاڑوں کی طرح ہوگا کسی کا کم زیادہ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اپنے سروں کو اٹھاؤ سجدے سے اٹھ جاؤ پس وہ سروں کو اٹھا لیں گے اور وہ انہیں ان کے عامال کے مطابق نور اتا کرے گا یہ مقام ہوگا نور ملنے کا سو ان میں سے بعض وہ ہوں گے جنہیں بڑے پہاڑ کی طرح نور دیا جائے گا جو ان کے درمیان دوڑے گا ان میں سے بعض کو اس کا نور اس سے چھوٹا دیا جائے گا یعنی پہاڑ سے اور ان میں سے بعض کو خجور کے درخ کی طرح اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جیسے وہ نہیں پکڑی ہوئی ہوتی مشل جو ہوتی اور ان میں سے بعض کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کا آخری شخص وہ ہوگا جسے نور اس کے پاؤں کے انگوٹے کے برابر دیا جائے گا کبھی وہ جلے گا اور کبھی بجھے گا پس جب وہ اپنے قدم کو روشن کرے گا تو بڑھ جائے گا جب بجھے گا تو کھڑا ہو جائے گا اور رب تعالیٰ ان کے سامنے ہوگا یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ جہنم کی طرف گزرے گا تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا پس وہ فرمائے گا گزر جاؤ بعض لوگوں کو سورج کے نور کی مانند نور ملے گا مسلم احمد کی روایت میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس وقت سورج تلو ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں تمہارے لئے خیرے کثیر ہے لیکن یہ وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا اب پہاڑ جتنا نور تو اپنی جگہ ہے لیکن سورج کی روشنی تو پھر سورج کی روشنی ہے پھر پل سرات کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دے گا محمد سجدہ میں گر جائیں گے صرف وہی باقی رہیں گے جو ریاکاری اور شہرت کے طور پر سجدہ کرتا تھا وہ اپنی گدی کے بال گر پڑے گا اور پھر پل سرات کو جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ کل ہم پھر پل سرات کے بارے میں پڑھیں گے میں سوچتی ہوں کہ یہ ایسے حقائق ہیں جو پیش آ کے رہنے والے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت ان کے بارے میں لا علم ہے کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے استاذ جی یہ جو سپیشلی جو مومنین کا امتحان ہے وہاں پر دوبارہ سجدے کی جو بات ہے یہ تو مجھے لگتا ہے 99.9% لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہاں جا کے پھر یہ حکم ہے اور اس کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتے یعنی ہر ہر مقام جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اپنے مسائل اوانلامہ تقسیم ہونے کے پھر اس کے تولے جانے کے اس کو پڑھنے کے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ملاقات جس میں سوال جواب ہوں گے اور استاذہ یہ نور کی بات تو قرآن شریف میں ہے اور ہمیں دعا بھی سکھائے گئی ہے ربنا اتمم لنا نورنا مغفر لنا انکالا کل شین قدی لیکن پھر بھی ہم یقین نہ کریں یقین پھر بھی نہ کریں مجھے یہ ہوتا ہے اور جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم وقتی تو لیکن آج جب جیسے پڑھا ہے پورا ایک منظر سامنے آ گیا یعنی جس چیز کا ہم سے تقاضہ کیا گیا ہے جو کچھ کرنا چاہیے وہ سب معنی رکھتا ہے ایسے نہیں بس کہا دیا گیا کرو یا نہ کرو مرضی ہے تمہاری اپنے لئے نور کٹھا کرو یا نہ کرو بس سب ایسے ہی نکل جائیں گے ایک بھی ڈھلے گلے میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ یہ زندگی جو ہے ہمیں سنجیدگی سے گزارنے کی ضرورت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس دن کی تیاری کرتے رہنا ہے وَأَخْرُدْ آمَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ